اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بٹ گیٹ میں پیمٹ میتھڈ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں پیمٹ میتھڈ کیوں دیتے ہیں یہ جب بھی آپ بٹ گیٹ سے پی ٹو پی کے ذریعے ویڈرہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پیمٹ میتھڈ میں اپنے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے ہوتی ہیں چاہے آپ ایزی پیسہ کریں جیس کیش کریں یا کوئی بھی آپ بینک اکاؤنٹ ایڈ کریں تاکہ جو بھی آپ ویڈرہ کریں گے وہ ویڈرہ آپ کو ان بینک اکاؤنٹس میں مل سکے تو یہاں پر جب آپ بٹ گیٹ کو اپن کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر بائی کرپٹو پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکسٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایکسپریس ہے پی ٹو پی ہے آپ نے پی ٹو پی پر کلک کر دینا ہے جب آپ P2P پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کرنسی آ رہی ہے USDT آپ نے اس پر کلک کر کے آپ نے کرنسی اوپر سرچ بار میں PKR سرچ کر لینے ہے یہاں سے آپ نے PKR کو سلیک کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو کرنسی ہے یہ PKR آ گئی ہے اس کے بعد اب یہاں پر آپ نے payment method ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے جو تین ڈھوٹ آ رہے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹوپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ میتھڈ لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں ایڈ لکھا ہوا ہے آپ نے ایڈ پر کلک کر دینا ہے جب آپ ایڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے بینک اکاؤنٹ آ جائیں گے اب آپ نے یہاں پر ٹوپ پر دیکھیں گے یہاں پر یہ یو ایس ڈیٹی لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر کے دوبارہ سے پی کی آر کو سیلیک کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کی جو پیمنٹ میتھڈ ہیں جیس کیش ایزی پیسہ ایش بیل کونیکٹ راست آئی ڈی ایزی پیسہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے وائلٹ آ چکے ہیں جو یہاں پر پاکستان میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ پی کی آر کو سیلیک کریں گے تو یہاں پر یہ آ جائیں گے اب آپ اگر جیس کیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیس کیش پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا نیم آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر ای میل آئی ڈیا آپ نے دینی ہے فون نمبر دینا ہے اور اس کے بعد اسی نمبر دے کے کنفارم کر دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ نیم ہے یہ چینج نہیں کر سکتے آپ کوشش کیجئے گا جو یہاں پر یہ نیم آ رہا ہے اسی نیم پر اکاؤنٹ اوپن ہونا چاہیے ریجسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ بیک آئیں گے اگر آپ یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کریں ایزی پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایزی پیسہ پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ کا نیم آ جائے گا ایزی پیسہ نمبر آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اب یہ جو نمبر آپ ٹائپ کریں گے یہ جو نیم آ رہا ہے اس نیم پر ریجسٹر ہونا چاہیے ایزی پیسہ نمبر ایسا نہ ہو کہ آپ نمبر کوئی اور دیں اور وہاں پر ریجسٹر وہ جو آپ نمبر یہاں پر دے رہے ہوں گے وہ کسی اور کے نیم پر ریجسٹر ہو اب یہاں پر میں جو نمبر دینے والا ہوں وہ اسی نیم پر وہ اکاؤنٹ ریجسٹر ہے تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں نمبر دینے کے بعد آپ نے کنفارم پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ کنفارم پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے فنڈ پاسورڈ دینا ہے اب فنڈ پاسورڈ کس طرح کریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک الیدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کلنگ آپ کو ڈیسریپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کر فنڈ پاسفورٹ کریٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کنفارم پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں میرا یہ جو پیمٹ میتھڈا ایزی پیسہ اکاؤنٹ امبر یہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی اور بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ پر کلک کر دیں گے دوبارہ سے آپ یہاں پر ٹاپ پر پی کی آر کو سیلیک کریں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس جیس کیش ایزی پیسہ یہ آپ نہیں دینا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی یو بی ال کا بینک دینا چاہتا ہوں یا میں میزان بیک کوئی اور بینک دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ یہاں پر بینک ٹرانسٹر پر کلک کر دیں گے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیم آ جائے گا اب یہ نیم بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ اس نیم پر آپ کا بٹ گیٹ اکاؤنٹ اوپن ہے اور جو آپ یہاں پر اکاؤنٹ نمبر دیں گے جو بھی آپ اکاؤنٹ ڈیٹیل دیں گے وہ اس نیم پر ریجسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر آپ بینک نیم لکھیں گے آپ کے پاس جو بھی بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر آپ یو بی ال بینک لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے بینک اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اکاؤنٹ نمبر دینے کے بعد یہاں پر آپ برانچ لکھ دیں گے یہاں پر آپ برانچ کوڈ لکھ دیں یا پھر آپ مکمل برانچ کا نیم لکھ دیں گے اگر آپ بلینک بھی چھوڑ دیں گے یہاں پر برانچ کوڈ نہیں دیتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو خالی چھوڑ کر آپ کنفارن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے فنڈ پاسورٹ دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو آپ کا بینک ٹرانسفر ہے یو بیل کا بینک ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اگر آپ کوئی بھی اور بینک اکاؤنٹ یہاں پر دینا چاہتے ہیں دوبارہ سے آپ ایڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ٹاپ پر آپ نے پی کی آر کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیس کیش سادہ پے ایچ بیل کنیک جہاں پر آپ دے سکتے ہیں اب میں یہاں پر جیس کیش کو سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کا نیم آ جائے گا نا بھی دیں تب بھی آپ یہاں پر اس کو خالی چھوڑ کر کنفارم پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آخری بار میں آپ کو یہاں پر جیس کیش کا بھی ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں سی ایسی میں نہیں دیتا ہے اس کو میں ویسی رہنے دیتا ہوں کنفارم پر کلک کر دوں گا آپ نے فرنڈ پاسورٹ دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کا یہ جو جیس کیش اکاؤنٹ نمبر ہے یہ بھی ایڈ ہو چکا ہے دوستو یہ طریقہ تھا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ایڈ نہیں ہو رہا تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ